موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز یوم دفاع پاکستان کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب یوم دفاع پر صدر مملکت اور نگران وزیر آزم کا شہدہ اور غازیوں کو سلام نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہم ان کے مقروض ہیں سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماد بارہ ستمبر تک ملتوی ایف آئی اے کے وکلا نے ایک ہفتے کی محلت مانگ لی چیئرمن پی ٹی آئی کو مزید چھے دے جیل میں رہنا پڑے گا وزیر خزانہ آئیم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پور ازم ایف پی سی سی آئی نے معاشی استحاد کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا صدر ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ ایک سے تین سال کی مدت میں سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لا ناممکن ہے پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا دینے کی بات میں صداقت نہیں ترجمان سفارت خانہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں نیو یارک، شکاگو، یوسٹن، لاس انڈیلس کے کانسلیٹ سے بہ آسانی ویزا لیا جا سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل لانڈری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena cha até hai ya canada mein study karna cha até hai li poker immigration na surf aapko canada ki immigration aur citizenship dilwaane mein aapki madat kar skatte بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن مزید احوال اس سپورٹ میں ملک بھر میں یوم دفاع اور شہدہ پاکستان قومیوں ملی جوش و جذبے سے منائے گیا یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخ شہباب ہے اس دن پاکستان کی افواج نے ازلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست لے کر شجاعت و بہادری کی نئی تاریخ رکم کی یوم دفاع اور شہدہ کے موقع پر صدر مملکہ تعریف علوی اور نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے شہدہ اور قاضیوں کو سلام پیش کیا یوم دفاع کے حوالے سے صدر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دفاع وطن کے لیے جانے نچھاور کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باف رقم کیا ہمارے غازیوں کے کارنامے قابل فخر ہیں کہ انہوں نے دشمن کو مو توڑ چواب دیا ہر مشکل گھڑی کا سامنا اسی جرت اور جذبے سے کیا ہے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کے مقروض ہیں اپنے خطاب میں نگران وزیر آزم نے کہا کہ آج ہم اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شہدہ ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں چھ ستمبر کو یوم دفاع شہدہ کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیاں میں پروکار تقریب منقض ہوئی تقریب میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے شرکت کی یادگار پر پاتحہ پڑی پھول رکھے اور خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ شہدہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں شہدہ کو نظران عقیدت پیش کرنے آئے ہیں ہم شہدہ کو نہیں بھولے نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر شبی شہید کے مزاروں پر بھی یوم دفاع شہدہ کے موقع پر تقریب منقض ہوئی اس موقع پر دونوں شہدہ کے مزاروں پر پھول چڑھائے گئے اور پاتحہ خانی کی گئی لاہور میں شائر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منقض ہوئی کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا تقریب کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے پاتحہ خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے تقریب میں دیگر آلہ فوجی افسران نے بھی شرکت کی جبکہ مزار اقبال کے اطراح میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہی کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی تقریب کے مہمان خصوصی پی اے ایف ازغر خان اکیڈمی کے ائر آفیسر کمانڈنگ ائر وائس مارشل غزنفر لطیف تھے مہمان خصوصی ائر وائس مارشل غزنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی فاتحہ خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بن کیے گارڈز تبدیلی کی تقریب میں سات خواتین سمیں ستاون کیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں جبکہ تقریب کے دوران مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈیٹس نے گارڈز کے فرائی سنبھال لیے مادر وطن کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چھ ستمبر کو یوم دفعہ شہدہ منایا چاہتا ہے 58 سال قبل آج ہی کے دن ہماری مسئلہ افواج اور پوری پاکستان نے غیر معاملی جرت اور بے مثال جذبے کا مظہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک ازائن کو ناکام بنا دیا تھا سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی جس کے دوران ایف آئیہ کے وقلہ نے ایک ہفتے کی محلت مانگ دی سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے درخواست کی سماعت کی جس میں چیئمن پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل شیر افزل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے اس موقع پر ایف آئیہ کے وقلہ نے جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دینے کی استعدا کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی اینڈا تاریخ کیا ہے جس پر وکیل شیر افزل نے جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا 13 ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا پروسیکیوٹر زلفکار عباس نکمی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایہ دے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیس اس سماعت سے پہلے رکھ لیتے ہیں عدالت کو آگاہ کیا جائے چیمن پی ٹی آئی کی درخواست پر عدالت ایف ایٹ کا چہری سے جوڈیشل کامپلیکس منتقل کی گئی وزارت داخلہ مطالقہ وزارت بنتی ہے وزارت قانون نے یہ نوٹیفکیشن کیسے کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اندہ سماعت پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا وکیل شیر افزل نے کہا کہ ہماری استعداہ ہے کہ آج ہی دلائل دے دیے جائیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ درخواست واپس لے لی جائے گی وکیل نے جواب دیا ہم کیوں درخواست واپس لیں ہم دلائل دینا چاہتے ہیں وکیل شیر افزل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری زمانت کی درخواست نہیں سن رہی اب اس وجہ سے چیمن پی ٹی آئی کو مزید چھے دن جیل میں رہنا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا کہ میں اس حوالے سے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس درخواست سے کوئی فرط نہیں پڑتا ٹرائل کورٹ پر اس درخواست کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں ٹرائل کورٹ پر پابندی تب ہوتی ہے جب ہائی کورٹ اسے کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیتی بعد ازہ عدالت نے کیس کی سماد بارہ ستمبر تک منطبی کر دی چیف جسٹس نے ریمانکس دیے کہ بارہ ستمبر کو دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے نگران وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی ڈاکٹر شمشاد اختر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی ڈاکٹر شمشاد اختر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ نگران حکومت آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پور ازم ہے جبکہ عالمی بینک نے ترقیاتی منصوبوں کے اہداف کی تکمیل اور تیکنیکی مدد کے عظم کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر شمشاد اختر اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے دمیان ملاقات نے پاکستان کے موشید تحکام اور سماجی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقین نے پاکستانی معیشت اور عوان کی ترقی کے لیے مضبوط شراکتداری کے عظم کا اظہار کیا وزارت خزانہ کے مطابق نیگرہ وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے بطور بڑی ترقیاتی شراکتدار کردار کو سراحہ شمشاد اختر نے محصولات میں اضافے سمیت دیگر اقدامات پر آگاہ کیا دوسری جانب ایف پی سی سی آئی نے موشید دیہات کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے صدر ایف پی سی سی آئی نے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کے قیام ڈالر میں قیاس آرائی پر مابنی ٹریڈنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن پیٹرولیہ مصنوعات اور چینی کی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا اور سرمایہ کاروں کو حکومت میں تبدیلی کے باوجود موشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنے جیسی اس لحات کی حمایت کی تاکہ ملک میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہتر بنایا جا سکے عرفان اکبال شیخ نے کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ کاروباری میں رادی کی ملاقاتیں گزشتہ چند سالوں میں معیشت کی غیر یقینی صورتحاد اور شدید اتار چڑھاؤ کے بعد کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں انہوں نے مزید کہا کہ کراچی اور لاہور میں ان کے ساتھ تفصیل ملاقاتوں کے بعد ہمیں حوستہ ملا ہے اور امید بندی ہے کہ ہم وسیع تر قومی مفات میں موشی بحالی اور اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے صدر ایک پی سی سی آئی عرفان اکبال شیخ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک کی بڑی اور مضبوط معیشتوں کے پیش نظر ایک سال سے کم مدت میں پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور ایک سے تین سال کی مختصر مدت میں سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانا این ممکن ہے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ درخواست گزاروں کو ویزیوں سمیت ہر ممکن کانسلر مدد پر اہم کرتا رہتا ہے پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویزا درخواستوں پر ساتوں دن اور چوبیس گھنٹے آل لائن کاروائی کی جاتی ہے پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بات سرہ سر غلط اور بے بنیاد ہے پاکستانی نجیاد امریکیوں اور دیگر اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے مزید کہا کہ نیو یورک، شکاگو، ہیوسٹن، لاس انجلس کے کانسلیٹ سے بہ آسانی ویزا لیا جا سکتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی